سبھی دوستوں کو نمسکار جائے ہن منریشنگ آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل میں سفاقت کرتا ہوں دوستو آج کا ویڈیو آپ کے یو جیسی نیٹ اولیک جی آرپ کے پھرسٹ پیپر کے سنبندے بہت ہی مہت پون ہے آج کے ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے سنچاری کمیونکیشن سنچاری کمیونکیشن کے پرکار کے بارے میں ساتھ ہی ساتھ ایسا عبدیق سنچار یا نونمبرول سنچار کیا ہوتا ہے سنچار کا پرباہوی کرن کیسے مانا جاتا ہے سنچار کی پیکرٹی کیا ہوتی ہے اور سنچار کی پینایلی کیا ہوتی ہے اور ساتھ سا سنچار کے ادھے سے دوستو یہ ویڈیو آپ کے جو سنچارhole سے جیس پرکار آپ نے پیچھلے پریویر شیئر کے پیپر دیکھیں هوں گے تو آپ کا پھرسٹپیپر کا پھورٹیونی جو کمیونکیشن ہے کمیونکیشن کے اندر بھی آپ کے سنچار یعنی کمنیکیشن سے بھی ایک دو کوششن آپ کے اگزام میں آتا ہی آتا ہے تو دوستو یہ ہے آپ کے نیٹ اور جیارپ دلانے میں آپ کی مدد کرے گا ساتھی آپ جو ہے میرے یوٹیوب چینل پہ پریویر شیئر کے جو کوششن آئے ہیں پچھلے دس سالوں میں میں نے ان سے بیس بیس کوششن کے لگ بگ سو سیٹ بنائی ہیں دوستو آپ ان کو یوٹیوب چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہو آپ کے نیٹ اور جیارپ جیارپ دلانے میں وہ ہے آپ کی بہت بڑی مدد کر سکتے ہیں چلو دوستو چلتے ہیں ٹوپک پہ سنچار دوستو میں سے میں بتاؤں سنچار کے بارے میں اگر آپ دیکھو گئے بہت ساری پریباس آئے ہیں الگ الگ ویگیا نکو نے سنچار کی بہت سی پریباس آئے دی ہیں الگ کچھ کہیں نے کچھ بتایا ہے کہیں نہیں لیکن آپ کو سنچار کے بارے میں اگر کمنیکیشن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو دوستو نورمل سی بات ہے سنچار کا سامنیات کسی بھی سوچنا یا سندیز کو ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی تک پہنچانا سنچار کہلاتا ہے سنچار کو سمپریشن یعنی کی اس کو ہو سکتا ہے وہاں پر سنچار لکھا ہوا آدھائے کمنیکیشن لکھا ہوا آجائے سمپریشن لکھا ہوا آجائے باتچیت لکھا ہوا آجائے یا بینی میں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سب جو ہیں آپ کے کمنیکیشن سنچار کے ہی نام ہیں اب سب سے مہتپونٹ جو پریبہ حصہ دی گئی ہے آکس پھوٹ ڈکسنری کے نصار میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس میں بتایا گیا ہے وچارو جانکاری تتھے اتیادی کا ونی میں یعنی کہ آدھان پردان کسی اور تک پہنچانا یا باتنا چاہے وہیں لکھت ہو موقع ہو یا سانکاتی ہو وہیں سنچار آپ نے اس پریبہ حصہ کوئی سمجھ لیا تو دوستو سمجھ لو آپ سنچار سمجھ جائے یعنی کہ آپ کے وچار یا دوسرے کے وچار کوئی بھی آپ کے پاس جانکاری ہے کسی بھی ترقی جانکاری ہے چاہے کسی سبجکٹ سے ریلیٹی جانکاری ہے چاہے کسی سماج سے ریلیٹی جانکاری ہے چاہے کسی بھی جنگل سے کوئی بھی جانکاری جانکاری میں سب کچھ آ گیا جو بھی کوئی جانکاری ہے کوئی تتھیے ہیں جس کے بارے میں آپ کو جانکاری تدکہ ونی میں ایک کسی تک پہنچانا یا باٹنا چاہے ویر لکھت میں بھی ہو سکتا ہے موقع بھی ہو سکتا اور کچھ سنکیتوں کا پریوک اس کو سنچار کہتے ہیں اب اس سے زیادہ میں سنچار کی پریباسہ سنچار کے بارے میں آپ سے بات نہیں کریں گا اب دوستو میں سے تو سنچار بہت پرکار کا اوگنائیزیشن کے آدھار پہ سنگٹن کے آدھار پہ دوسرا لیبل کے آدھار پہ لیکن صرف آج ہم جو بات کر رہے ہیں ویقتگت سنچار یعنی سنچار کے پر بات کریں گے جو ویقتیوں میں سنچار ایک طریقہ ہوتا ہے تو دوستو اس میں سب سے پہلے ہے اے ویقتگت سنچار جس کو بولتے ہیں انٹرپرشنل کم نکیسین یعنی کی ٹرانس پرشنل یا جس کو کہیں کہ خود سے بات کرنا جس میں جس سنچار میں ویقتی اپنے سے خود سے بات کرتا ہے تو اس کو انٹرپرشنل کم نکیسن کہتے ہیں اے ویقتی کا تسنچار کو ہم آتم چرچہ کیونکہ مطلب اپنی آتمہ سے بات کرنا آتم ویچار کرنا آتمہ یا اپنے آتم انتھن کرنا کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے جب ویقتی اپنی کچھ سمشیاؤں کو لے کے یا کچھ جب پریشانی میں ہوتا ہے اس کو سلجانے کے لیے جب خود سے بات کرتا ہے یا اس کا سلوشن سوڑی اس کا سلجانہ جو سلیسن ہے اس کا ڈھوننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ہم انٹرپرسنل کمیونکیشن کہتے ہیں اس میں سندیس پریشا کو سندیس پرابت کرتا ایک ہی ویقتی ہوتا ہے یعنی کہ اپنی باتوں کو ایک طرف رکھتا ہے دوسری طرف اس کا نوارن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں ایک ہی ویقتی ہوتا ہے ہم پرائے ان سبدوں کا پریوک کرتے ہیں ہی رام یا یہ کیا ہو گیا آدھی اس میں ہم سم کو سے ہی سمباد کرتے ہیں یعنی کہ خود سے ہی بات کرتے ہیں اب دوسرا جو پرکار ہے دوستو وہ ہے انتر ویقتی کا سنچار اس کو انٹرپرسنل کمیونکیشن کہتے ہیں انتر ویقتی کا سنچار میں پرتیقس دو ویقتیوں کے بیچ ویچاروں بھاوناوں اور سوچناوں کے پرتیقس اور پرتیقس آدان پردان ہیں اس میں فیڈ بیپ کا مہتپونشتان ہوتا یعنی کہ جب ہم دو وقتی آپس میں ملکے کسی بات پہ کسی بھی جانکاری پہ کسی بھی تتیہ پہ ڈسکرشن کرتے ہیں تو اس کو انٹرپرسنل انٹرپرسنل کمینکیشن کہتے ہیں یعنی کہ اس میں فیڈ بیک بہت جروری ہے جب ہم اپنی کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کا ریپلائی دوسرہ والا دیتا ہے اور اس کا مہت ہوتا ہے اب چلتے ہیں تیسرے کمینکیشن میں اس کمینکیشن کا نام ہے سمو سنچار یعنی گروپ کمینکیشن جب دو یا دو سے عدی وقتی وہاں پر انٹرپرسنل میں کیا تھا دو وقتی تھے لیکن جب دو یا دو سے عدی وقتیوں کے بیچ وچاروں بھاوناوں سوچناوں کے پرتیقس اور اپرتیقس وچاروں قادان پردان ہوتا ہے تو اس کو ہم سمو سنچار یا گروپ کمینکیشن کہتے ہیں جس پرکار جہاں دو سے عدی وقتی ایک ساتھ بات کرتے ہیں کسی میٹر پر کسی تتیہ پر کسی جانگاری تو اس کے بعد چار نمبر آ جاتا دوستو جن سنچار جس کو مارکس کمینکیشن کہتے ہیں جن سنچار کا عرض وچار جن سمو کے ساتھ سنچار کرنے سے ہے اسے مدیستہ سنچار بھی کہا جاتا ہے اس میں یانتری کپ کرنوں کا پیوک گیا اس میں یانتری کپ کرنوں کا مطلب یہ ہے جیسے ٹی وی کا پیوک کرنا ریڈیو کا پیوک کرنا کوئی ویڈیو بنا کے جس پرکار آپ یوٹیوب پہ بھیج رہے ہیں اس کا کہنے مطلب ایک طرح کا میں بیٹھ کے جیسے پرکار ایک پرکار بسے ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ ہے ویڈیو مالیا دس ہزار لوگوں نے دیکھی دو ہزار لوگوں نے دیکھی تو یہ بھی ایک طرح کا ماسک کمینکیشن ہے اس کا ادھارن ہے سمچار پتر ہیں جیسے سمچار پتر ایک سمچار میں ہیں سبھی سمچار پتر میں ایک ہی خبر سکتی ہے لیکن اس کے لیے ہزار سمچار پتر لاکھوں سمچار پتر نکال دی جاتے ہیں اور الگ الگ کے ایک تیو ہیں پڑھے جاتے ہیں ٹیلی ویژن ریڈیو سینیما انٹرنیٹ یادی یادی یہ سب جن سنچار یا مارکس کمینکیشن کے ادھار ہیں اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں دوستو ایسا آپ دیکھ سنچار میں دوستو دوسرے پرکار کے اور بہت سارے جو ہے اگنائزیشن کے آدھار پر اور دیسا کے آدھار پر اس کو میں اس ویڈیو میں رکھا کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو جاتا ہے تو اس میں دیکھنے میں بھی اتنا انٹرسٹ نہیں آتا تو میں نے اس میں اس میں مہت پر مہت پر ایسا آپ دیکھ سنچار کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ایسا آپ دیکھ سنچار کے انتقرد وچار و بھابناوں کو ونہ سبد کے وقت کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے دوستو سب کچھ وہی ہے سنچار وہی ہے جیسے مالی آپ کے تتے ہوگئے آپ کے وچار ہوگئے آپ کی جانکاری ہوگئے لیکن اس میں کیا ہے ہم سابدک میں جو ہے سنچار میں سبد کا پریوگ کرتے ہیں سبد کا پریوگ بھی دو پرکار سے لکھ کے بھی کر سکتے ہیں اور بول کے بھی لیکن ایسا آپ دیکھ میں ہم سبد کا پریوگ نہ تو لکھ کے نہ بول کے کرتے ہیں اس میں کیا ہے آواج کا اتار چڑھا ہوئی ایسا آپ دیکھ سنچار میں آتا ہے جس پرکار کبھی تیج بولنا کبھی دیرے بولنا یا اپنے ٹوپک کو بتانے کے لیے ایسا بات بولنا اس طرح بولنا کے دوسرے زیادے سمجھے تو وہ بھی ایک ایسا عبدک میں آتا ہے سریر مدرائی یعنی کی جو سریر کی مدرائی بھی ہیں جتنا بیوڈی لینگ ویج ہے آپ کا وہ ایسا عبدک سنچار میں آتا ہے اور آپ کا ایسا عبدک سنچار ستر پرسنٹ ہوتا ہے اور جبکہ آپ کا ایسا عبدک ستر عبدک صرف تیس پرسنٹ کے اس پاس ہوتا ہے جس پرکار مان لیا آپ کہیں پر انٹریویو دینے جائے یا کشی سے ملنے کے لیے جائیں تو جاکنے سے پہلے جب آپ کشی کے پاس جائیں گے تو آپ سے بینا بولے آپ کا ڈریش آپ کا بوڈی لینگ ویج آپ کا کھڑا ہونے کا طریقہ آپ کا بینا باتچید کے ہی دوسرا وقتی آپ کے وارے میں 50 سے 70 پرسنٹ چیزیں جان لیتا ہے اور آپ بھی اگر آپ کشی کے پاس گئے وہاں پر جو بھی بیٹھا ہوا ہے جو بھی آپ کو آپ کے سامنے بیٹھا ہے جو بھی اپیسر ہے کوئی بھی ویٹھا ہے آپ پہلے اس کو ہواف دیکھتے ہیں اس کا مون کیسا ہے کس طرح بیٹھا ہے اس کا چہرے کے ہواف کیا ہے وہ کیا کر رہا ہے کتنا دھیان دے رہا ہے کتنا نہیں آپ کو دیکھتے ہی گسہ ہوا آپ کو دیکھتے ہی خوش ہوا بینا باتچید کے ہی آپ بھی 70 سے 80 پرسنٹ چیزیں کو جان لیتے ہیں آنکھوں کا ملانا آپ کی آنکھوں کا ملان اس پر وانی سنکیت اتیادی اے سابدک سنچار میں ہی آتے ہیں اے سابدک سنچار سنچار جو ہے سنچار ہی سابدک سنچار کا پورک ہے کہنے مطلب یہ ہے پہلے سابدک سنچار سے پہلے اے سابدک سنچار ہوتا جس پرکار میں نے ادھارن گیا آپ جس پرکار اوپیس میں کہیں کس سے ملنے گئے تو پہلے آپ کو بینہ بیلے ہی بینہ دیکھے ہی بینہ باتچید کے یعنی کہ سابدک ہوئے ہی آپ کے وارے میں بہت ساری چیزیں پرابط کر لیتا دوسرے وقتی اور آپ بھی پرابط کر لیتے اس کے بعد ہی باتچید اس ماحول کو دیکھنے کے بعد وہاں پر بنے واتاورانی یعنی انوارمنٹ جو بنتا اس کے انفصاری بات کرتے ہیں اور مان لیا آپ کسی اوپیس میں گئے وہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہاں پر جو بہت بیٹھا ہوا گصہ ہے تو آپ جو بولنے والے تھے آدھی چیزیں نہیں بول پائیں گے لیکن وہاں پر بہت بہت گصہ ہے تو آپ جو چیزیں نہیں بولنا چاہ رہے تھے کہنے مطلب اے سابدک سنچار ہی جو ہے سابدک کا پورک ہے یعنی کی پہلے اے سابدک سنچار سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ سابدک پھر سابدک ہوتا ہے چھٹا پائنٹ ہے کسی بھی سنچار میں چھپے ارتھی اے سابدک ہے جو سنچار آپ سابدک کہہ رہے ہیں اس میں کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو آپ کے موقع نہیں کہنا چاہتے لیکن آپ کو بوڈی کہہ رہی ہے تو وہ بھی اے سابدک سنچار ہے اب ویسے تو دیکھو دوستو سنچار کا پرواہ بھی کرو بہت چیزیں ہیں کیا کیا کس کس ماننے میں مانے لیکن میں نے ہاں بہت چھوٹی سی چیز اس میں رکھی ہے پرواہ بھی سنچار دو ترپہ ہوتا ہے جب تک دو ترپہ سنچار نہیں ہوگا یعنی کی آپ نے کسی سے کچھ کہا ان نے سنا اور اس نے پھر بیگ نہیں دیا تو ہے پرواہ بھی نہیں مانے یا آپ جو بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جب تک وہ آپ کے سامنے والا نہیں سمجھے آپ کی اس کی ریپلائی نہیں دے وہ پرواہ بھی نہیں ہوگا اس میں واجنے ارد کو سمجھا جاتا ہے یعنی کی جو بھی آپ کچھ بھی کہنا چاہ رہے ہیں چاہے وہ آپ کے جانکاری کیا سمبندی ہو چاہے تکتیہ ہو چاہے آپ کی بھاو نائے ان کو دوسرے وقتی کو سمجھنا ہی پرواہ بھی کر رہی ہے یعنی یہ بھی مہتپورن ہے کہ پرواہ بھی سنچار میں مانا جاتا ہے کہ سنچار کی پرتی پرشتی کا عویہ ہو پرواہ بھی سنچار جب ہی مانا جائے گا جب اس میں پرتی پرشتی ملے چاہے جس پرکار کلاس میں بھی ایک کمنیکیشن ہو رہا ہے اور کلاس میں کمنیکیشن سے پرتی پرتی مل رہی ہے یعنی کی پرتی پرتی اچھا مل رہا تو پرواہ بھی مانا جائے گا اور کلاس میں آپ سنچار کر رہے ہیں اور بچے وہاں پر آپ کی بات پر دھیان نہیں دے رہے ہیں بچے سن نہیں رہے ہیں بچے انٹریسٹ نہیں دے رہے تو وہاں بھی سنچار نہیں ہوگا اب چلتے ہیں سنچار کی پرکرتی تو دوستو سنچار ایک گتی سیل پرکریا ہے سنچار کبھی نہ ختم ہونے والی پرکریا ہے تطھا گتی سیل رہتی ہے جس پرکار اس پرتی پر دن رات رات کے بعد دن کہنے مطلب جیون ایک گتی سیل پرکریا ہے اسی پرکار اس جیون کے ساتھ سنچار بھی ایک گتی سیل پرکریا ہے جس پرکار یہ پرتوی کا جو سنچارن ہے وہ نہیں رکھ سکتا اسی پرکار سنچار بھی نہیں رکھ سکتا سنچار کے قارن ہی ہم جانتے ہیں کہ آج سام ہوگی کل صبح ہوگی آج سنڈے ہے کل منڈے ہوگا یہ صرف ایک سنچار کا ہی قارن اگر آپ کو پاس کوئی سنچار نہ کیا جائے اور تو آپ کو کہیں پہ بند کر دیا جائے کچھ دن کے لیے اس کے بعد آپ کو کوئی نہ بولے آج منڈے ہے تو کل کیا ہوگا یا آج یہ تاریخ ہے اور کل کیا ہوگی جب تک آپ کو کوئی کمنی کیسا نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی کہیں آپ نہیں کہہ سکتے سنچار کوسل چار ہے سنچار کے جو چار کوسل ہیں سب سے پہلے کیا کوسل ہیں سرمن یعنی کی آپ کو سننے کی حیوٹ ہونی چاہیے یعنی کی آپ کو کوسل ہونا چاہیے کہ آپ باتوں کو اچھی طرح سے سنیں دوسرا وادک یہ بھی کوسل چار کے لیے بہت مہتپون ہے کہ آپ وادک ہوں اچھے بھکتہ ہوں آپ اپنی باتوں کو اس طرح سے رکھ پائیں جس طرح سے دوسرے لوگ سننا چاہتے ہیں تو یہ بھی مہتپون ہے لیکن آپ کو کوئی بھی ٹوپی پہ کوئی بھی میٹر پہ کسی بھی تکتیہ ہو وچار ہو جانکاری ہو اس کو آپ کو لکھنے کا طریقہ آنا چاہیے دوستو پتھن پڑھنے کی کلا ہو آپ پڑھنے کی کلا میں مطلب یہ نہیں کہ آپ نے پڑھ لیا پڑھنے کے بعد آپ کو انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے اس کی سمجھ ہونی چاہیے تو یہ چار کوسل ہیں سنچار سر ویاپک ہے یعنی کہ سنچار سبھی جگہ پایا جاتا ہے اور سنچار جو ہے ایک طرح کا سندیز واقعی ہے سنچار میں جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو سندیز جاتے ہیں اور چیزے کو بترن کرتا ہے سنچار پرکرہ سدیو ایک نچی سندر اور سمندیت پہلو سے گھٹیت ہوتی ہے سنچار میں کوئی نہ کوئی سندر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے آپ سے میں کچھ بولوں گا تو میرا مقصد ہوتا ہے میں اپنی جانکاری دوں یا میں کسی بات کروں گا تو اس کا مقصد ہے مالیا میں کسی بسڈے پر کھڑا ہوں اور میرے کو پتا نہیں کہ میرے اس بسڈے سے وہاں کسی جہاں پر میرے کو جانا ہے کس نمبر کی گاڑی جاتی ہے کس نمبر کی بس جاتی ہے تو دوستو میرا ایک مطلب ہے یعنی کہ میرے کو کچھ جاننا ہے تب ہی میں کسی وقتی سے پوچھوں گا یعنی کہ کم نی کیسن کروں گا سنچار کروں گا تو ایک نچے سندر ہوتا ہے اور سمندیت پہلو سے گھٹیت ہوتا ہے سنچار میں سمروپتہ اور انروپتہ ہوتی ہے سنچار آپ کے سمروپ بھی ہو سکتا ہے انروپ بھی ہو سکتا ساتھ وہ پائنٹ ہے سنچار سدیب چار سندر وہ میں ہوتا ہے جو پر ہم نے بات کر دی کچھ سندر ہوتے ہیں تو کیا کیا سندر ہو سکتے ہیں بہت ایک سندر بہت ایک سندر جس پرکار آپ جانتے ہیں کسی جگہ کا انوارمنٹ وہاں کے کلائمیٹ وہاں کی ٹرین یہ سب بہت ایک چیزیں جو ہیں کہنے مطلب جو تاکرتک روپ سے ہیں ان کے سمند میں جانکاری حاصل کرنا ہو جس پرکار یہ بھی ایک بھوتی کی چیزیں جائے گا مان لے آپ کو ایک سیٹی سے دوسرے سیٹی میں جانا ہے لیکن روڈ کا پتہ نہیں آپ کو کدھر سے ہو کے جائے گا یا کتنے کلومیٹر ہیں تو یہ بھوتک سندر ہے آپ کا سماجک سندر جو سماج میں آپ کا ایک ریلیشنسی پر سماج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں سماج کے ورگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں منو وگیانک سندر آپ کی منو وگیانک آپ کو جان کاری لینا چاہتے ہیں وہ سامرک سندر نا نیسٹ جو پائنٹ ہے آٹھوا سنچار میں سمانیہ بھاسہ ہوتی ہے سنچار تب ہی ہوگا جب اس میں سمانیہ بھاسہ یعنی کی جو بھاسہ آپ جانتے ہیں یا وہ بھاسہ آپ کو جو اس کو آپ سندیج دینا چاہتے ہیں وہ بھی جاننے والا ہو جب تک اس سنچار کو جاننے والا نہیں ہوگا تب تک اس کا بھی مہت نہیں ہو سنچار میں بھاو پرتصن ہوتا ہے اب سنچار کی پرنالی دوستو ویڈیو لنبا ہوتا جا رہا ہے میں سوچا تھا دس سو بارے منٹ کر لیکن سنچار کی پرنالی میں تین تت ہیں ویشے سامگری ہوتا ہے سنچار ویدھیا ہوتی ہیں ایک سنچار کی پھرکرہ ہوتی ہے پورا جو سنچار ہوتا ہے ایک سنچار جو پورا گھٹن ہوتا ہے نینے کی سنچار کیسے ہوتا ہے اس میں کیا کیا سب سے پہلے تو کوئی نہ کوئی اس میں بھیشے ہوتا ہے جیسے وسا سانچار سامگری ہوتی ہے جس کا سانچار کرنا ہوتا جیسے آدیس ہوگے ننے ہوگے سوچنا ہوگے آکڑے ہوگے اتیادے ہوگے سانچار ودیہ سانچار کو کس ودی کا پریوگوہ جیسے لکھ کے آپ کو سانچار کرنا ہے بول کے کرنا ہے سن کے کرنا ہے ہاں بھاو سے کرنا ہے یعنی بڑی لینگویج سے یا آچرن دوارہ کرنا ہے یہ ایک اس کا سنچار کی ودیا ہے سنچار کی پرکریا اس میں سندے سروت سے لے کر سندے پہنچانے تک سب ہی انگ ہوتے ہیں جیسے سنواد آتا سنواد کیا ہے مادھیم کیا ہے آپ کا سنواد پر آپ کرتا کون ہے پرتی پریشن کیا ہے اس کا یہ سب جو ہے آپ کے سنچار کے پرکریا میں آتے ہیں سنچار کے لاشے ابھی ادیس سے دیکھ لیتے ہیں سنچار شرم کو ہاتھ رکھنے سنچار جب تک نہیں ہوگا جس پرکار میں نے آپ کو ادھارن بتایا تھا سنچار سے جیسے مان لیا آپ کو کوئی پتا نہیں ہے آپ کو کوئی کچھ نہیں بتا رہا آپ کو ایسی جگہ رکھ دیا گیا ہے کچھ یاد نہیں رہا جب تک اگلا کمنی کیسن نہیں ہوگا تو نیکسٹ دیکھا نیکسٹ ڈیٹ کا نہیں پتا چلے گا تو یہ سوام کو آگاد رکھنے سنچار میں بھی سائک ہے جب آپ کو پتا چل جائے گا اور آپ کو پتا ہے میرے کو اگلے مہین دس تاریخ کو میرے گوھاں جانا ہے انٹرویو میں جانا ہے یہ پرکشہ دینے کے لیے جانا ہے میرے کو چھٹی جانا ہے تو آپ کو جب جانکاری سنچار ہو جائے گا تب یہ چیز کر پا شکسہ اور ککسہ انودیشن کے لیے مہت پونہ ہے بینہ سنچار کے شکسہ ہونا بہت مسکل ہے مسکل کیا ہو ہی نہیں سکتا سنچار ہمیں گیاں و سہسگیا اور کوسل پردھان کرتا ہے سموں کے سنچار میں سائک ہیں پرینائے منوبل کرتا ہے نینترہ رکھتا ہے سانسکل کی سنبردن دیتا ہے ساماجی کے مورا راشتے ایک تا بھی پردان کرتا ہے دوستو ویڈیو کافی لمبا ہو گیا میں نے سوچا تھا چھوٹا ویڈیو دس منٹ سے زیادہ کا ویڈیو نہیں بنام گا لیکن آپ کو بتانے میں پڑھانے میں میرے کو بھی پتا نہیں چلا ٹائم کا لاشٹ میں دیکھا تو اور ساتھ ہی ساتھ دوستو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ ہی دوستو کو بھی شیئر کر دیں جن کو ضرورت ہے اور چینل ابھی تک سبکرائی نہیں کیا تو پلیس سبکرائی کر لیں اور ساتھ میں لگی ویل آئیکن کو نو آ لیں جس سے آپ کو آنے والی اور بھی ویڈیو اس طرح کی ملتی رہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو دھنیا بار